اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو کووڈ نائنٹین کی جو تیسری لہر ہے جو خطرناک لہر ہے وہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں پہلے جس طرقی سے کووڈ نائنٹین نے سار اٹھایا اور پاکستان میں بہت زیادہ جب پیشنٹ کی تداہت ہوئی جب شروع تھا تو اس وقت پاکستانی قوم نے بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے ایس او پیز کو فالو کیا گیا اور گورنمنٹ نے بھی کافی اسٹرک ایکشن لیے کافی زیادہ لوگوں کو بچانے میں مدد کی تو ہم بڑے ایسن طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے ہم جو کووڈ نائنٹین کی مسئیبت سے نکل چکے تھے پوری دنیا نے سرا پاکستان کو کہ پاکستان نے کس طریقے سے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کیا لیکن دوستو ابھی جو تیسری لیہر ہے ایک دوسری لیہر تھی جسے کووڈ ٹونٹی کا نام دیا گیا تھا تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں جو تیسری لیہر ہے جو یہ بھی خاصی خطرناک ہے اور پیشنٹس کی دادات اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ مجبور ہے اس بات پہ کہ وہ ایس او پیز پر عمل کروائے وہ ایسے اقتماعات کرے اور گورنمنٹ اس پر کر بھی رہی ہے چونکہ سب سے پہلے لوگوں کی زندگی کو بچانا ہے لوگوں کو صد مند رکھنا ہے لوگوں کو ان خطرناک اس موزی مرز سے اس خطرناک وائرس سے بچانا ہے اگر ہم اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مکمل طور پر کنٹرول آصل ہو جائے گا چونکہ ابھی کووڈ نائنٹین کی ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے اور ایک طرح سے ویکسین لگائی جا رہی ہے دوسری طرح سے اگر ہم احتیاط بڑھتیں گے ہم ایس او پیز کو مکمل من وان فالو کریں گے جو رولز ہیں جو مائرین کے مطابق جو ان کے ادائیات کے مطابق گورنمنٹ کر رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم انشاءاللہ بہت جلدی مکمل اس سے نجات اصل کر لیں گے اور چونکہ آئندہ کے لیے ایمونیزیشن شروع ہو چکی ہے کووڈ نائنٹین کی ویکسین لگائی جا رہی ہے تو وہ پروسس بھی انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رہیم کریں گے اور انشاءاللہ ہم کووڈ نائنٹین کی یہ مسئیبت ہے اس سے ہم پاکستان ہمارا نکل جائے گا تو برحال اب ضرورت سمر کی ہے کہ اب ہم نے لوگوں کو بچانا ہے لوگوں کو ان کی پروٹیکشن چاہیے انہیں اپنی صحت کے واضح سے انہیں مکمل صحت مند رہنا چاہیے اور اس کے لیے انہیں پوری برپور کوشش کرنی چاہیے اور جہاں کئی کوئی بھی میرا بین بھائی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ یہ بات نوٹ ضرور کر لے کہ چونکہ یہ ہمارے بلے کے لیے عوام کے بلے کے لیے گورنمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے چونکہ جب تک ہمیں ایس او پیس بھی عمل نہیں کریں گے ہم جو انہ جی سوشل ڈسنس نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ہم اس پہ کابو نہیں پواسکتے تو ابھی آلی میں سکوروں کے والے سے ایک دن دو دن قبل جو گورنمنٹ نے ڈسنین لیا ہے اس میں جو سکور بند کی گئے ہیں اور کچھ حرصے کے لیے اس پہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری تھا چونکہ ہم نے سب سے پہلے بچوں کو بچانے ان کی صحت ہوگی تو تعلیم ہوگی تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو فائن اناؤنس کیا ہے کہ جو دکندار جو شاپ کیپر ماسک نہیں پہنے گا اس پہ ٹو تھاوزنڈ فائن کیا جائے گا تو یہ بھی بڑا اچھا ڈسنین ہے ہونا بھی چاہیے چونکہ اس پہ تمام جو مارے دکندار ہیں جو مارے بزنس مین ہیں جو مارے پبلک ڈیلنگ میں جو لوگ فرنٹ لائن پہ جو کام کر رہے ہیں تو وہ اس جرمانے کے ڈر سے اس ڈیٹرن سے ظاہرہ ڈسپلن آئے گا اور لوگ اتیاد کریں گے ماسک پہنیں گے اور آتھوں کو بار بار دوئیں گے تو اپنے آپ کو جو انہیں جی سیو رکھنے کی کوشش کریں گے اور جو پبلک گیترنگز ہیں جو ہمارے شادی آلز ہیں یا جو ایسے پبلک پروگرامز ہیں ان پہ بھی کسی عطق پبندی ہیں جو لگائی گئی ہیں جو لگائی جا رہی ہیں اور مسلسل اس پہ بات ہو رہی ہے تو یہ بھی پبلک کی لوگوں کی فلا کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے انہیں اس خطرناک بیماری سے مکمل سیف رکھنے کے لیے دوسری طرح دیکھیں ہم کہ روزی روٹی کا سوال ہے کہ لوگوں کو رزگار چاہیے تو ظاہر ہے اگر آپ سند مند ہوں گے تو رزگار بھی کریں گے اپنے بچوں کے پیٹ بھی پالیں گے تو ہمارا اپنے اللہ پہ ایمان ہے کہ کوئی کبھی بھوکت نہیں سوتا ہر شخص کو اللہ اس کا رزق پہنچاتا ہے تو برحل اس مصیبت کا مقابلہ ہم سب دوستوں نے مل کے کرنا ہے اور تمام بین بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں سب کو مل کے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے چونکہ مائرین کی جو رائے ہیں گورنمنٹ اسی کی مطابق کام کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے تو برحل یہی پیغام ہے تمام دنیا کے لیے کہ ہم اس مصیبت کا سارے مل کے مقابلہ کریں اور جو بتائے ہوئے مائرین کے طریقے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز جو ناؤس کی گئے ہیں جو ڈسین بورڈ لیے گئے ہیں ان پر منوان عمل ہم نے کرنا ہے تب ہی ہماری بچت ہوگی تو تمام نیشن کو بچانا ہے یہی انسانیت کی بقا ہے اور یہی لوگوں کی پروٹیکشن ہے اسی پہ ہمیں 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 بات کریں گے انشاءاللہ اور تمام قوم کو بھی اسی پہ ایس او پیز فالو کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کی جو تیسری لیر ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اس کی ساتھ میں چاہوں گا اجازت اسلام علیکم